دوسرا اعتراف سمانِ غنی رضی اللہ عنہ پر کیا ہے اسے اعتراف سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں جس کی بنیاد پر اعتراف کیا جاتا ہے وہ حدیث یہ ہے جس کو امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری بابو ما یکرہ من التنازوِ والی اختلافِ الحرب یہاں نقل فرماتے ہیں برابین آزب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میدانِ احد میں صحابہ اکرام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلِ رومات یعنی میدانِ احد میں ایک ٹیلہ ہے میں نے دیکھا آپ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں وہاں پہاڑی کا سلسلہ ہے ٹیلہ ہے جس جبلِ رومات کہتے ہیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ عبداللہ بن چبہ رضی اللہ علیہ وسلم متعین فرمائے اور یہوں کو فرمایا ان رأیتمونا تختفنتطیر فلا تبرحو مکانکم حازا حتی ارسل الیکم وَإِن رأیتمونا حزمنا القوم وَأَوْتَعْنَاهُمْ فَلَا تبرحو حتی ارسل الیکم اگر تمہارے پاس خبر پہنچے کہ ہمیں پرندوں نے نوچ لیا ہے یعنی ہم شہید ہو گئے سارے تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اور یہ خبر پہنچے کہ ہم نے فتح کر لیا ہے اور ہم ان کو رون ڈالا ہے تب بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا اس جگہ پہ رہنے لیکن ہوا کیا کہ جب میدانِ اہت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفارِ مکہ اور قریش دوڑے صحابہِ کرام نے مالِ خنیمت کو جمع کرنا شروع کیا تو یہ جو پچاس صحابہ جملِ رومات پر تھے انہوں نے ایک حدیثِ پاک کے سمجھنے میں اختلاف کر لیا اب یہ رسولﷺ کی بات سمجھنے میں اختلاف ہوا منشعہ پیغمبر کو سمجھنے میں اختلاف ہوا بعض کی رائے یہ تھی کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مقصر یہ تھا کہ تم نے اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک فتح نہ ہو اور آپ نے تاقید کے طور پر یوں فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی تاقید کے طور پر مقصد یہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں اب فتح ہو گئی ہے اب چھوڑنے میں کیا حد جائے بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے فتح ہو یا شکست یہ جگہ نہیں چھوڑنی جو ظاہر میں آپ کو حکم ہے اس کے پابند ہے تو بعض انہیں ظاہر کو لے لیا اور بعض انہیں منشاہ اپنی طرف سے نکالی اور انہیں اس منشاہ کے مطابق عمل کر دیا کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہی میں شنیک تھے کہ جن نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی منشاہ یہ ہے کہ جب تک فتح ہے تم نے نہیں جانا فتح ہوگی اب میدان اہد کے اندر ہم جاتے ہیں اور اپنے مسلمان صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کر کے ان کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اب ظاہر آئے تو سب کو پتا ہے کہ مال غنیمت کوئی بھی جمع کرے ملنا تو سب کو ہے یہ تو جو جمع کرے گا اس کو ملے گا کہ آپ اعتراض کریں کہ مال کی لالچ کے اندر انہیں چھوڑ دیا تھا یہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی نا تو یہ منشاہ پر غنیمت کو سمجھ میں اختلاف تھا یہ ان کا اجتہاد تھا اجتہاد میں خطا ہوگی ان کو ڈانٹ پڑی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ جب یہ پیچھے اٹھے تو خالد بن ولید جو ابھی صحابی نہیں تھے بعد میں کلمہ پڑ کے مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک جنگی چال چلی کہ دوبارہ کھوم کرائے اور اسی جگہ پہ جانلا کہ نبی نے تیر انداز متعین کیے تھے کم لوگ تھے حملہ کیا ان پر غالب آئے اور پھر نبی پاس صلی اللہ پر پلڑ کے حملہ کیا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے رخصار مبارک سے پہ خون نکلا اور یوں سمجھے کہ فتح شکست کی صورت میں بدلتی نظر آگئی یہ الگ بہت جو اللہ کے دوبارہ حملہ کیا تو پھر قریش مکہ دھوڑ گئے تو یہ فہم پر غمبر سمجھ میں اختلاف ہوا تھا اجتہادی خطاہ تھی اور اس اجتہادی خطاہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور معافی کا تذکرہ قرآن کریم سورہ آل امران احیت نمبر 185 میں فرمایا اللہ نے معاف کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم اس قضاء میں جب یہ اعتراض کیا گیا کہ عثمان بن عفان تو مدانی احد میں دھوڑ گئے تھے انہیں فرمایا کہ ایسی بات کرتے ہو اما فرار یوم احد فأشہد ان اللہ افاہن ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا یہ دھوڑنے کے مطلب کیا ہے کہ جب پلڑ کے دشمن نے حملہ کیا تو پاؤں اکھڑ گئے ظہرہ چانک تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں یہ تو ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا لہذا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحیح بخاری میں ایک روایت اور موجود ہے کہ صحابہ اکرام کا اختلاف ہوا اور منشہ پیغمبر کو سمجھنے میں اختلاف ہوا وہ حدیث پاک کیا ہے حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ وفاد 256 جنی صحیح بخاری باب مرچئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر احضاب کا درویت لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحضاب کو فرمایا یعنی جنگ احضاب فتح ہوگی اس کے بعد کی بات ہے یعنی یوم الاحضاب جنگ خندق اس کے بعد اللہ کے نبی سلم بنو قرائزہ کی طرف جہاد کے لئے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اثر کی نماز بنو قرائزہ کے محلے میں جا کے پڑھنی صحابہ اکرام چل پڑے اب وقت تنگ ہو گیا اگر بنو قرائزہ کے محلے میں جا کے اثر پڑھتے ہیں دسور غروب ہو جائے گا اب بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصر یہ تھا کہ اتنا جلدی چلو کہ اثر تک وہاں پہنچو ہم نہیں پہنچ چکے نماز کا ذہا نہ کریں نماز راستے میں پڑھ لیں اور بعض نے کہا نہیں اللہ کے نبی کا حکم یہا کہ تم نے اثر بنو قرائزہ کے محلے میں پڑھنی ہے اب قضاء ہو تب بھی وہیں پڑھیں گے صحابہ دو گروہ میں ہوں گے بعض نے نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے قضاء پڑھی جب رسول اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی اطلاع ملی فَذُقِ رَزَالِ الْنَّبِي فَلَمْ يُعَنَّ بَاہِدَ مِنْهُمْ آپ نے کسی ایک کو بھی نہیں ڈالا تو دیکھیں جس طرح یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ سمجھنے میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے اسی طرح نبی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ ہر حال میں تم نے یہی رہنا ہے اس کو سمجھنے میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہو گیا تھا بعض کی رہے درست تھی یعنی اشتہاد تھا اور درست تھا اور بعضوں کا اشتہاد تھا اور اشتہاد کے اندر خطا تھی اشتہاد تھا اور مختی کو دہرحال میں عجر ملتا ہے اس لیے یہ ان کے اعتراض کی بات نہیں پھر اشتہاد میں جو خطا تھی اس کو معافی اللہ نے کیا اور معافی کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر کیا ہے اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے ہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یہ اشتہادی خطا ہے تو اتنی سخت ڈانٹ کے ہوا یہ کہ تم دنیا کے طالب ہو تم نے دنیا کی طلب میں ایسے کیا کتنی ڈانٹ ہے فَمِنْكُمَيْرُوِ دُدُنِیَا قرآن کہہ رہا ہے جواب سمجھیں اور وہ جو صحیح بخاری کے عام روایت پیش کی ہے کہ بنو قریضہ کے محلے میں اثر کی نماز پڑھنا صحابہ میں اختلاف ہوا باتوں نہیں ڈانٹا تو اگر یہ اسی طرح کی خطا ہے تو پھر وہاں بھی ڈانٹنا چاہیے تھا بنو قریضہ والے مسئلے پر یا یہاں بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا بات سمجھنا دونوں میں فرق کیا ہے کہ غزوہ اہد کے موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا اور بات صحابہ سے اس کا منشاہ سمجھنے میں اس کی منشاہ سمجھنے میں غلطی ہوئی خطا ہوئی اگرچہ اجتحادی تھی لیکن اس کا لقصان بہت بڑا اٹھانا پڑا اور بنو قریضہ میں جب آپ نے فرمایا اثر کی نماز پڑھنا وہاں منشاہ پر رمضہ سمجھنے میں اختلاف ہوا لیکن وہاں ایسا اختلاف تھا کہ اگر ایک کی اجتحادی غلطی بھی ہے تو اس کا امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا شخصی طور پر تو ہے کہ جس نے ظاہر پر عمر کیا اس نے نماز کو قضا کر کے پڑا اور جس نے منشاہ کو سمجھا اس نے نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا لیکن اجتماعی طور پر امت کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہاں منشاہ پیغمبر کے سامنے وہ خطا ہوئی کہ جس میں امت کو اجتماعی نقصان اٹھانا بڑا اس لئے ان کو ڈانٹا گیا ہے یہ بات اچھی طرح زیر نشین فرمالے الجنہ اور یہ ہوتا ہے آپ تو صحابی کی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ نبی کو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تقرباد شجرہ آدم اور حووہ اس درخت کے قریب نہ جانا منشاہ خداوندی سمجھنے میں اجتحادی اجتحاد ان نے کیا کہ نہیں اس درخت سے مراد خاص درخت وہ منشاہ کے حدی یہ خاص درخت نہیں اس درخت کی تمام جنس کسی کے پاس نہیں جانا آدم علیہ السلام نے اس کو دوسرے کو کھا لیا خاص اس درخت سے نہیں کھایا تو اللہ نے ٹانٹا اور کتنا سخت ٹانٹا آپ دیکھے ذرا چالی سال تک آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے حضرت حووہ چالی سال تک معافی مانگتے نہیں چالی سال کے لئے ان کو جدا کر دیا گیا لیکن بالاخر اللہ فرماتے فتاب اللہ نے متوجہ کی اور ان کی اس خطا کو بھی معاف فرما دیا نبیاں اور معصوم ہیں تو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اگر اس سے بڑے کے مزاج کو سمجھنے میں غلطی لگے اس کو ٹانٹ بھی اتنی ہی زیادہ پڑتی ہے اللہ کا حکم اس کے بعد نبی نبی کا حکم اس کے بعد صحابی بس اوقات کسی استاد کا ایک شاگرد ہو اور پرانا ہو ہر وقت پاس رہتا ہو اور اس کو بعد سے میں غلطی لگے تو استاد کتنا ڈاٹتا ہے تو تم ہی بات نہیں سمجھ سکا دس سال سے تو میرے ساتھ ہے تجھے بھی صرفتن بات سمجھانے کی ضرورت تھی آپ کوئی بندہ کہ حضرت آپ اتنا نہ ڈاٹے جتنا اس کو سمجھ اس نے کام کر دیا کہہ اسی پر تو میں ڈاٹ رہو کہ سمجھا کیا ہو نہیں حالانکہ اس بچانے جان بوجھ کر تو یہ بات نہیں کی ہوتی نا تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اس نے ایسا اطراز نہیں کہ جس کی بنیاد پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان تشنی کیا جا سکتا ہے